بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ جو پینل میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ اس کا پارٹ ٹو ہے جو ٹویوٹا ہائز دوہزار بیس اس کا مطلب دعش کے جو فینلز ہیں یہ کس طرح اتارنے ہیں جو لوگ یہ باوڈنز وغرق اتام کرتے ہیں ان کے لئے تو پانی ہوگی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوکیا خود ہی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے سوچا ان کی ہیلپ کے لئے میں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کروں اگر ان کو کچھ پر سائدہ ہو سکتا ہے میں یہ ویڈیوز یوٹیوب بغیرہ پہ پیسے کمانے کے لئے نہیں بناتا صرف میں نے سوچا یہ اردو سپیکنگ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لئے تو اگر اس میں ان کے لئے کوئی آسانی ہو تو مجھے کمیٹس میں بتائیں تو یہاں ہمارے پاس تقریباً ساری نئی گھڑیاں آتی ہیں لیٹس موڈل لیکن ساری ٹویوٹا کی ہیں پرادوز ہیں کیمریز ہیں اس میں ہائی بریج وہ سب ہائی لکس ہیں کوسٹرز ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں پھر مجھے آپ بتا دیں اچھا اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو میں نے اس کا لیفٹ سائٹ پیسنجر سائٹ کا جو تھا وہ اس میں بھی وہی چیز یہ ریبر کا پوپڑا ہوا ہے یہ کپ ہولڈر ہے تو اس کے نیچے بیسے یہ رکھتے ہیں یہ چیز اچھا اس کے نیچے یہ آپ کو نظر آئے گا یہ سکرو ہے تو یہ اگر ویڈیو سائی نہ ہو تو مطلب معافی کیونکہ میں مجھے ایک آت سے کام کرنا پڑ رہا ہے اس سکرو کو کھول کے یہ تقریبا میں نے بتاتا نا کہ ساری جو یہ جو ڈیش پینلز ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے مطلب میں پھنسی ہوتی ہیں تو آپ کو بہت مطلب بہت ساری چیزیں نکالنی پڑتی ہیں صرف ایک ہی ایک چیز تک رسائی کے لیے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ تو جس طرح میں نے بتایا تھا وہ اسی سائٹ کا یہ اس کو اوپر اٹھانا تو یہ نکل آئے گا سکرو نکالنے کے بعد اچھا اس کے بعد ابھی یہ ابھی یہ دو پینلز ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے کیونکہ اس پینل کے نیچے سکروز لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تو اس کے لیے یہ بھی یہ پینل سائٹ اس کو ہم کیک پینل بولتے ہیں یہ بھی نکالنا پڑے گا اور یہ نیچے جو فوٹ بورڈ آئی ہے اس کو بھی ہم نکالیں گے تو ایک منٹ میں سکرو ڈرائیور مجھے ایک چاہیے ہیں ہم ایک چاہیے ہیں کچھ پہلے اتار کے اچھا دیکھیں اس کے نیچے یہ چاہ چیہ میلی میٹر کے بولڈ لگے ہیں ان کو بھی اتار ہیں دور سے میں پیٹر لے لوں گی یہ ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگ پتے چلے تو یہ پینل اس کو ابھی نکالنا ہے اس کو اٹھانا ہے اب یہ یہاں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو کیک پینل ہے یہ اس کے نیچے ادھر پسا ہوا ہے تو جب تک آپ یہ فٹ بورڈ نہ ہوتا رہے تو یہ دیکھیں یہ اس میں اس کا پلاسٹک ایک حصہ یہ ویڈیو اس میں بیٹھتا ہے اچھا اچھا ابھی اس پہ بھی یہاں اس پہ ایک پلاسٹک کا یہ سکونے میں ایک پلاسٹک کا سکرو لگے ہوتا ہے میں اب یہ نکال کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ چیز اس کو اتار دیں اور اس کو بس باہر کی طرف کینچ لیں یہ اس طرح بس ہاتھ سے نیچے سے باہر کی طرف کینچ لیں تو یہ نکل آئے گا اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس پینل پہ یہ جو کالا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ اس کے نیچے یہ مطلب کک پینل کے نیچے یہ سکرو نظر نہیں آ رہا تھا تو یہ دو سکرو اب ہی ہم نے اتارنے اور ایک اس کھونے میں لگے ہوا ہے اچھا آپ اس پینل کو آپ لوگوں نے ایک نکلے یہ یہ اس پینل کو اس پینل کو بس باہر کی طرف کینچ لیں تو یہ یہ نکل آئے گا ابھی یہ دیکھو ہم نے یہ والا پینل لیڈر سے اتارا نا تو اس کے نیچے یہ دو سکرو اور نظر آ گئے یہ دو یہ اس پینل پہ لگے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ بھی اتارنا ہے تو پھر آپ نے یہ سکرو نکال کے بس اس کو اس کو کینچنا ہے اپنی طرف جس طرح ہم نے یہ والا اور یہ اوپر والا جو کپ اس کا اتارا تھا تو یہ ہی ہے اس سائٹ کا اچھا یہ پینل جو ہے اس کے پیچھے دو بولٹ لگے ہوئے ہیں اس سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں یہ بولٹ آپ کو نظر آئیں گے یہ والا ہے یہ تو یہ جو ائر بیگ ہے یہاں پہ لگے ہوا یہ آپ کو نظر آئے گا یا نہیں یہ ائر بیگ نکالنے کے لئے ہے لیکن ائر بیگ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے جب بھی اس میں ائر بیگ پہ کام کرو تو کوشش کریں کہ پہلے بیٹری بیٹری ڈسکنیکٹ کر کے تو اچھا ابھی یہاں تک تو ہو گیا لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو ادھر یہ درمیان والا جو پینل ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ یہ میں یہ ٹولز تھوڑے سے ساکھ کر لیا یہ بظاہر کافی مشکل نظر آتا ہے یہ یہ والا پینل یہ مطلب پورا مطلب مطلب